موسیقی سلام آداب جائیں دوستو میں علی باسفہ اور آپ دیکھ رہے اس این این چینل پیغام حق ممرہ شہر جہاں سماجی طور پر اور گندہ جمعی تحزیب کے لیے جانا جاتا اور پہچانا جاتا ہے وہی ممرہ شہر کا ذائقہ یعنی ہوتلوں پر جو کھانے ملتے ہیں ترہ ترہ کے اس کا بھی کیا کہنا اور بڑی تعداد میں یہاں کے لوگ لطف اٹھانے کے لیے مختلف ہوتلوں پر جاتے ہیں اس وقت ہم ایم دوسا پوائنٹ جو فائر برگیٹ سے لگ کر کے ہے وہاں پر موجود ہیں اور آج اپنے کچھ بزرگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہاں پر آیا اور باقاعدہ ہم لوگوں نے ناشتہ کیا بہترین ٹشٹ بہترین لذت بہترین صاف صفائی کا خیال ساتھی ساتھ ایک بات اور بتاتا چلو کہ تبرکات میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ خود ہم لوگ اس کو کھا رہے ہیں اور ہمارے برادران یہاں پر آئے تھے خود آئیے ان سے جانتے ہیں تو اسینل چینل کی تو یہی گزاریش ہے کہ بہترین ذائقہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دادات میں آپ لوگ یہاں پر پہنچے ہمارے ساتھ برادرم کررار صاحب ہیں جو شیعہ اسناشری قبرستان میں اہم روک رہے ہیں بھائی کیسا ذائقہ لگا اور اس بچے نے جو برادر ہمارے علیباز نے یہ ہوتل ڈالا ہے ان کے لیے کس طرح کی دعائیں کریں گے سب سے پہلے تو میں یہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس لڑکے نے کم سے کم اپنے بھوتے پر کام کرنے کی کوشش کی اور ہمارے قوم کا ایک لڑکا اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور میں ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ آگے بھی یہ ترقی کرتے رہیں اور جو چیز انہوں نے کلائی ہم کو وہ بہتی لذیذ تھی اور اچھی تھی مدہ اللہ کرار بھی نے اچھی اور لذیذ کہی ممرہ شہر کے اگر دیکھا جائے نوجوانوں میں ایک ابرتا ہوا چہرہ اور نام سلمان رزوی کا سلمان رزوی صاحب نے بھی یہاں پر ذائقہ نوش فرمایا اور خود آئیے ان سے جانتے ہیں کیسا لگا اور سچ میں جیسا کہ کرار صاحب نے کہا کہ آج ایسے حالات میں ہمارا ایک نوجوان خود کڑا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ مجھ کی مدد کرے سلمان بھائی کیسے لگا ذائقہ اور علیباز کے لیے کیسی دعائیں دیں گے اور کیا کریں اس طریقے سے شہر کا ماحول ایک بچ سے بتر جگہوں پہ جا رہا ہے جہاں پہ اس ممرہ جیسے شہر کے اندر یواؤں کی حالت ایسی ہے جو نشے کے اندر بہت بری طریقے سے مبتلا ہے اس کے باوجود اس کو دیکھتے ہوئے میں سلام کرتا ہوں علیباز بھائی کے والدین کو اس طریقے کی انہوں نے تربیت دی کہ اس لائق اس کو بنوایا کہ یہ عمر کے اندر لوگ پتہ نہیں کس طریقے کہاں چلے جاتے ہیں لیکن اس عمر کے اندر انہوں نے گھر سمالنے کا جو ذمہ داری لیے اس کو سلام کرتا ہوں اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پورے ممرہ شہر کے اندر اس طریقے کا سنٹر میں نے تو کئی نہیں دیکھا یہاں پہ صاف صفائی کا بھی بلکل دھیان رکھا جا رہا ہے یہاں پہ اگر لوگ ڈوسا بھی بنا رہے تو ہاتھ میں گلوز پہن کے بنایا جا رہا ہے صاف ستری جگہ ہے ٹیسٹ ہے الحمدللہ یہ برادر سلمان نظمی صاحب تھے ممرہ شہر کے ابرتے ہوئے سماجی چہرے اور انجمل پرچم عباس کے سیکریٹری محترم حسن عباس جگنو صاحب ہمارے ساتھ تھے جگنو بھائی ذائقہ آپ نے چکھا لوجوان کے لیے اور ذائقے کے بارے میں اور لوگوں سے اس موقع پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ علی ابباس نے یہاں دوسا پوائنٹ یہ فائر بگیٹ کے پہلے ہے اور ابھی ہم لوگ نے یہاں پر ان کا مسالہ دوسا تھا میڈو وڑا تھا علی وغیرہ جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ تھا اور صاف صفائی بھی ہے اور ریڈ بھی زیادہ نہیں ہے تو میں یہ ممرہ کے لوگوں سے اور خاص کر اپنے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ تبرک کے لیے بھی یہاں پر ان کو آرڈر دیں اور علی ابباس کو جو ہے اس کے لیے آگے کے لیے میں ان کی کامیابی کے لیے جو ہے دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ مہدرم حسن عباد جگنو صاحب ہمارے ساتھ برادرم مہدرم راجو سید صاحب ہیں میں راجو بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر اس نوجوان کے لیے اور ذائقہ کیسے تھا کھایا تو آپ نے تھوڑا سا راشتہ آپ کر کے آئے تھے لیکن کیسے لگا ماشاءاللہ میں علی ابباس بھائی کو جنی نے یہ یم 200 پوائنٹ سینڈر کھولا اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور روزی روزگار میں ان کے خیرو برکت عطا فرمائیں اور پروردگار آپ کو اور اس سے بڑا کاروبار کرنے کی توپیک دے اور یہ ہمارے ان کے بھائی ہیں جو یہاں پر پورا مینیز کرتے ہیں یہ مسکرہ رہے ہیں کہ مطلب یہ بول نہیں باتے مگر اپنے کام کو انہیں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ یہاں پر کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہے آئیے اتمنان سے بیٹی ہے ساپ سفائی اور اچھا ذائقہ ہے ہے کہ نہیں ہے ذائقہ میں بھائی میں سب سے پہلے یہ اتنا بس خالی نام بتاؤ زیادہ نہ بولے کیا آجی اشرف بھائی کیا کیا چیزیں یہاں پر کیا نام بتایا آپ نے اشرف بھائی کیا کیا چیزیں یہاں پر بنتی ہیں جیسے کہ ہم لوگیں صرف اڈلی ڈوسے کا ذکر کیا ہے جیسے کہ مسالہ ڈوسہ ہے دوسے میں ویرائیٹیز ہے اڈلی ہے وڑا ہے اپنا مصال پاو ہے چھولے بٹو رہے ہیں وڑا پاو ہے بجیا پاو ہے سب ویرائیٹیز اور بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے سپورٹ سے اور آگے بڑھنے کی کوشش ہے کہ آپ لوگ آئیے ٹیس کیجئے ہمیں حسلہ آپ زائی کیجئے آپ کے بھروسے ہم اور آگے کوشش کرتے رہیں گے کہ اور بہتر کریں تو آپ نے مہمانوں کا اور خود بہراترہ مشرف صاحب کا علیباس کچھ بولو گے اس موقع پر میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سپورٹ کریں اور آیا یہاں پر دیکھیں ہمارا ٹیس انشاءاللہ ابھی تو صرف اٹلی وغیرہ چالو ہوگا ہے آگے تھالی وغیرہ ہوگا چالو پانی پوری وغیرہ اور بہت سارا آئیٹم ہے کہ ہمارا پورا پلان ہے اس کو فوڈ کوٹ بنانے گا تو آپ لوگ سپورٹ کریں آپ لوگ آئے ہمارا ٹیس دیکھیں علیباس بھائی نے بھی ہمارا ٹیس دیکھا ہے اب انہی نے بھی بولا ہے بس یہی بولا ہے واقعاً بہت اچھا ٹیسٹ ہو جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے اور نوجوانوں نے بتایا ہے ایک دم سج بتایا ہے میری بھی یہ گزارش ہے اسنین چینل کی بھی اسی طرح دیکھتے رہے ہیں اسنین چینل میں لیباس صفحہ آپ سے چاہوں گا اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ موسیقی